اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کی ہوسٹ جازبہ ملک اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہم اور آپ آج ایک اچھی بات کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز کروں گی اور وہ یہ ہے کہ آپ لوگ قدر کرنا سیکھئے کیونکہ نہ آپ کی زندگی دوبارہ آتی ہے اور نہ ہی وہ لوگ جن کی آبے قدری کرتے ہوانا وہ لوگ وہ واپس نہیں آتے اس لیے جو آپ کے اپنے آغاز پر آپ کی فیملی آپ کے پیارنٹس آپ کے بہن بھائی آپ کے رشتہ دار وہ لوگ جو آپ سے پیار کرتے ہیں ان سب کی قدر کرنا سیکھئے تو ہی زندگی آسان ہوتی ہے اور مزے کی ہوتی ہے بھرپور زندگی ہوتی ہے آج کے شو میں لوگوں کے ساتھ ہ کرنے والے ہیں کچھ پاہیلیاں پوچھنے والے ہیں اور لوگوں کو ایک پلیٹ فرم پروائیٹ کرنے والے ہیں کہ اگر وہ کچھ بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ شیئر کر سکتے ہیں ان کے پاس ہے ایک پلیٹ فرم تو آئیے چلتے ہیں لوگوں کے طرف اور دیکھتے ہیں کہ امان امال میں آئے لوگوں میں ٹیلنٹس کیا ہیں ایک بہت کی کیوٹ سی لڈکی میرے ساتھ کھڑی ہے ان سے ہم بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام آئیشہ آمیر آئیشہ آئیشہ کیا کرتے ہو آپ میں بھی تو پڑھ رہی ہوں پڑھ رہی ہو پڑھ رہی ہو آفٹر سٹیڈی آپ کے کیا پلانز ہیں کچھ نہیں بس اتنے کوئی خواہ سوچا نہیں ہے پیزر پڑھ کے رہے ہو میں تو بھی کمپیٹر اور 9th 10th میں ہو 9th 10th 9th 10th میں ہو 9th 10th میں ہو میں بھی ہیران تھے 9th 10th میں آپ ایک ساتھ کیسے ہو سکتے ہو آچھا آپ سے ایک پہلی پوچھوں common sense ہے دماغ ہے چل رہا ہے اس وقت کام کر رہی ہے آچھا سلیں جی پہلی یہ ہے کہ کمر باندے کونے میں کھڑی ہر گھر میں ہے اس کی ضرورت پڑی کیا ہو سکتا ہے ریپیٹ کریں کمر باندے کونے میں کھڑی ہر گھر میں ہے اس کی ضرورت پڑی کیا ہو سکتا ہے ہر گھر میں ضرورت پڑی آہ آہ سوچو پیچھے مجھا دے جاؤ ایسی ہی اس ہر گھر میں ہے ہر گھر میں ضرورت پڑی نہیں نہیں سمجھ نہیں کیا شیئر کروں گے کوئی ٹیلنٹ ہے آپ میں نہیں کھانا پکایا ہے کبھی نہیں ملو اچھا مجھے سیر ہیتنا باتاو آپ کی ڈیلی روٹین اپنی روٹین کیا ہے آپ کی کیا کرتے ہو سبا اٹھتے ہو اب تو چھٹیاں ہو گئی ہیں اب تو پڑھائی کچھ نہیں ہیں تو کیا کرتے کیا ہو پھر کچھ نہیں سبا اٹھتے سبا اٹھتے بس ناشتہ کرنے اور فری ہوتے سارا دن بس بس فری ہوتے سارا دن بس بس فری ہوتے سارا دن بس یہی حال ہے اچھا سلین جی آپ یہ تو انہوں نے بتا دیا ہے کہ کچھ نہیں کرتی ہیں بلکل فری ہوتی ہیں فری رہنا بھی ایک بڑی چیز ہے بلکل فری کیسے ہی تنا رہ لیتے ہو نہیں نہیں اتنا تو نہیں فری موبائل ہے موبائل ساتھ کوئی فری نہیں رہتا کبھی موبائل پہ آپ نے کبھی کوئی اچھی چیز سیکھی ہے کہ فون کو صرف صرف انسٹرگام سوشل میڈیا سے اچھا سیکھا ہے آپ نے کبھی آپ کو لگا ہو کہ ہاں بھئی یہ ایپ جو انا مجھے فائدہ دے رہی ہے اس سے میں نے سیکھا ہے کبھی آپ نے ریلائز کیا ہو کہ بھئی ہاں انسٹرگام میں اگر دن کے چار گھنٹے لگا رہی ہوں انسٹرگام پر یا فیس بک پر یا ٹویٹر پر تو اس سے مجھے نہ یہ سیکھنے کو ملا ہے نہیں ویسے تو ہم جو بھی سرچ کرتے ہیں وہ ہمارے پی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا چیزیں سرچ کر رہے ہیں کیا کسی چیزیں سرچ کرتے ہیں خاص طور پہ انیملز کو مجھے دیکھنا بہت پسند جو لوگ ان کو ٹریٹ کرتے ہیں جو اس طرح بہت چیزیں پسند ہیں انسٹرگام میں نے انہی لوگوں کو فولو کیا کیا آپ نے کچھ سیکھا ہو نہیں بس پیار کرنا چی انسا اچھا سلوک کرنا چی یہی دیکھا ہوئے بلک ان کی ٹیک کیر وغیرہ کرنے کا بہت شوق ہے انیملز کی ٹیک کیر کرنے کا بہت شوق ہے ٹھیک ہے ان کے ساتھ ایک گیم کھیلیتے ہیں گیم کھیلنے کے لئے تیار ہو ہاں جی ہیڈ فون سے گھائے جائیں گے آپ کے کان میں آپ نے گیس کرنا ہے کہ میں بول کیا رہی ہوں ٹھیک ہے آپ آپ ہم آپ 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 اتنا فارغ کیسے بیٹھ لیتے ہو فائدے کچھ ہے آپ اتنا فارغ کیسے بیٹھ لیتے ہو آپ ہم 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 آپ 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 اتنا فارغ کیسے بیٹھ لیتے ہو آپ 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 احجی ایک 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 آپ آپ کو عام اتنے زیادہ کیوں پسند ہے؟ آپ لوگ آپ کو عام اتنے زیادہ کیوں پسند ہے؟ ایک ایک ورڈ کریں ایک ایک ورڈ آپ کو عام آپ لوگ آپ کو عام اتنے زیادہ کیوں پسند ہے؟ آپ کو آپ لوگ آپ لوگ آپ کو عام آپ کو عام اتنے زیادہ کیوں پسند ہے لغام قریب قریب تھی میں بول رہتی آپ کو عام اتنے زیادہ کیوں پسند ہے لغام کیا ہوتا ہے مجھے بتاؤ کہ لغام کوئی ورڈ ہے یہ ورڈ اگزسٹ کرتا ہے اچھا خیر جی بات کر کے آپ سچا لگا ہے چونکہ آپ ہار گئے ہو دوسری آپ سے گیس نہیں ہو پائی ہے اب سزا آپ کو ملے گی اب پینلٹی آپ کی طرف سے آپ نے جو بھی کر سکتے ہو اب آپ بتاؤ سزا کے طور پر آپ یہاں تو گانا سناؤ گے ٹھیک ہے گانا ہی سناؤ گانا نہیں مجھے آتا میرے تو سارے صویرے باؤں میں دھیری چہرے میری تو ساری شامیں تیرے ساتھ چل رہی ہے اوہ ہم سفر اوہ ہم نوا بے شرط میں تیرا ہوا کورسز کرنے کا ہے ارادہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ کبھی آپ نے کسی سوشل میڈیا پلاتفارم سے کچھ سیکھا سوشل میڈیا پلاتفارم سے نہیں پھر کیوں ایوز کرتے ہو سوشل میڈیا پلاتفارم سے ویڈیو کی ویڈیوز دیکھتے ہو تو آپ مجھے کرافتی دزائنگ کے علاوہ کرافت سپنانے کا شوق ہے اور کرافت سکچن کرنے کا شوق ہے تو اس میں وہ سیکھتے ہوں چیز آپ کے لیے یعنی کیا ہلتفل رہتی ہے سوشل میڈیا آپ کے لیے اس طرح سے تو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ پہلی آپ سے پوچھوں گی اس کان سے کرپاو کرپاو دیماغ کام کر رہا ہے تھوڑا کامر باندھے کونے میں کھڑی ہر گھر کو ہے اس کی ضرورت پڑی کیا ہو سکتا ہے کامر باندھے کرٹنز کرٹنز کونے میں تو نہیں ہوتے کرٹنز نہیں ہوتے کرٹنز نہیں ہوتے کام کی چیز ہے ہر گھر میں اس کی ضرورت ہوتی ہے ایسی چیزیں جو ہر گھر میں جس کی ضرورت ہوتی ہے کام کے لیے جھاڑو یس یس اب ایک ہنگ دے دیا تھا کام کے لیے یوز ہوتی ہے سب سے مین چیزی جھاڑو ہے جو کام کے لیے یوز ہوتی ہے ایسی چلو مجھے بتاؤ کہ ٹیلنٹ ہے آپ میں ہے کیا ٹیلنٹ ہے ککن کر لیتی ہوں سکیچنگ کر لیتی ہوں ککن کر لیتی ہوں سب سے بیسٹ کیا پکا لیتی ہوں سب سے بیسٹ چاومن چاومن اوکے تو چاومن کے ریسی پی یہ شائع کرنے لے ریسی پی مطلب کہ ایک ہوتا ہے نا آپ ڈیفرنٹ سوسس یوز کرتے ہو سوسس کے بغیر اگر آپ نے ایک چاومن لیتی ہے تو اس کے لئے آپ نے پیدے بوائل کرنے ہیں نوڈلز اور آپ نے اس کے اندر مین چیزیں ڈالنی ہے جسے کہ جو مسالے ہیں اس میں آپ نمک ڈال لیں ریڈ چیزیں ڈال لیں اس کے علاوہ کالی مرش جال لیں بس یہ اس کے علاوہ چکن پاورڈر آپ ڈال لیں اس کے علاوہ چکن پاورڈر آپ ڈال لیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کی ہلتھی اچھا نہیں ہوتا صحیح چیزیں ڈال لیں اس کے علاوہ جو ایسے سوسسٹر لیں آپ گارلک ڈال سکتے ہیں گارلک ڈال سکتے ہیں اور اس کے علاوہ چیزیں ڈال سکتے ہیں اور اس کے علاوہ چیزیں ڈال سکتے ہیں ان سب کو مکس کرنا ہے اور بن جائے گا اچھی نو نے ایک ریسپی بتا دی ہے بہت شکریہ جی بات کر کے آپ سے اچھا لگا اللہ حافظ آپ کا نام گولے زہرا کیا کرتے ہو کیا کرتے ہو میں سٹریہ ماہے چھک میں ہو کیا کر رہا آپ انشاءاللہ اللہ میں زہرھنا ہم مجھے بتا ہوں کہ کتنا ڈال سوسشل میڈیا کا دن کا کتنا وقت آپ فیس بک اور یوٹیوب سنتچرے آپ سیکھتے ہو کچھ 50% دن کا وقت اگر آپ گزار رہے ہو تو مینز بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے کیا سیکھتے کیا ہو ویڈیوز بناتا ایڈیڈنگ کرنے تو یہ اس سے سیکھتے ہو مجھے ویڈیوز بناتے کا بہت شوق ویڈیوز بناتے کا شوق ہے تو کیس طرح سے بناتے ہو کیس طرح سے جیسے سب بناتے ہیں ایسی چیز کلپسنگ کرتے ہو ایکٹنگ کرتے ہو کوئی فنی کوئی میک سب سب نہیں کوئی نیا کانٹنٹ کریٹ کرتے ہو کانٹنٹ کریٹ کرتے ہو نہیں that's it یہ بہت آسان کام ہے بہت آسان ہے نا میرے لیے بہت آسان ہے سب کے لیے آسان ہے میرے خیل سے لپسنگ کرنے کوئی تنی مشکل چیز نہیں ہے کسی سے نہیں ہوتا یہ بھی کسی کسی کی اپنے 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 پرائٹس سے دس دن آپ لگاؤ گے سیکھ جاؤ گے وہ اتنے کوئی ہارڈن فاس رول نہیں ہے مطلب آپ سیکھ بیسکلی کچھ نہیں رہے آپ اپنا شوق پورا کر رہے ہو ٹھیک ہے تو پتہ لگ گیا ہے کہ سوشلی میڈیا پلاٹفوم سے یہ کچھ نہیں سیکھتی اچھا مجھے بتاؤ کہ گانا گا لیتے ہو نہیں کیوں مجھے گانا سندھی نہیں مجھے گانا سندھی نہیں لپسنگ کس پر کرتے ہو وہ بس کر لیتے لیکن گانا نہیں گایا جاتا نہیں گا جاتا نہیں اتنے جھوٹ نہیں گا جاتا آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کسی کے شکل پر تو لکھا بھی نہیں ہوتا کہ وہ گانا گا سکتے نہیں گانا گانا نہیں پسائے ٹھیک ہے تو پھر گیم کھیلے تھے ان کے ساتھ کیا کیا آپ کی زندگی آسان ہے کیا آپ کی زندگی آسان ہے کیا آپ کی زندگی آسان ہے واو آواز آرہی تھی اچھا والیوم کم تھا بس اتنی گرمی میں لوگ کیسے کھیل لیتے ہیں اتنی ویڈیوز کیسے بنا لیتے ہیں اتنی گرمی میں لوگ کیسے کھیل لیتے ہیں ایک دن میں آپ ویڈیوز اتنی گرمی میں لوگ کیسے کھیل لیتے ہیں اتنی ویڈیوز کیسے بنا لیتے ہیں اتنی گرمی میں لوگ کیسے کھیل لیتے ہیں اتنی لمبی اتنی لمبی اتنی لمبی میں اتنی گرمی میں لوگ کیسے کھیل لیتے ہیں اتنی لمبی ویڈیوز کیسے کر لیتی ہیں یار اب ویڈیو سے نکل آؤ اتنی گرمی میں لوگ کیسے کھیل لیتے ہیں اچھا چلو اب آپ کو تو ملے گی سزا اور سزا یہ ہے کہ آپ کو گانا ہے گانا دل کو کرا رایا تجھ پہ ہے پیار آیا پہلی پہلی بار آیا او یارا ان کو گانا بلکل نہیں آتا تھا دیکھتا آپ نے لیکن شکریہ جیلا حافظ ویڈیوز پروگرام ہم اور آپ میں آپ کی گوست جانسپا ملک کو جانا ایک چوڑی سی بریک پر آپ لوگ کہیں مجھ آئیے کیونگے میں آنے والی ہوں ایک بریک کے بعد اس دنیا میں سب سے اچھا کون ہے اس دنیا میں سب سے اچھا کون ہے آپ کو آواز آ رہی ہے ابھی آئی ہے تو آپ نے آنسر کیا لیلی میں نے لائل شیٹ اور لائل گٹار اسے پٹانے کے لیے اس نے جھڑ سے بلایا اپنی شادیوں میں بجانے کے لیے ہمارے ایک طرف ایک ہاتھ ہوتا ہے بارش میں پپوڑے ہو تو مزا الگ ہوتا ہے ایک بریک کے بعد آپ کو میں خوش رامدید کو ہوں گی ایک بہت ہی فنی پہیلی میں سب سے پوچھنے والی ہوں اور وہ یہ ہے کہ دو لڑکوں نے دو دوستوں نے تالاپ میں شلانگ لگائی ایک کے بال گیلے ہوگے دوسرے کے گیلے نہیں ہوئے کیا ریزن ہو سکتے ہیں آنسر کوچھتے ہیں لوگوں سے آئیے اسلام علیکم آپ کا نام دعا سلیم دعا سلیم کیا کرتے ہو پریہ پیٹری کے نائند کے پیپر دیئے ہیں نائند کے پیپرز دیئے ہیں ایسے تو آج کل پیپرز جن کے ہیں نہیں ہیں لیکن آج کچھ نہیں ہے کیونکہ سمر ویکیشن چل رہی ہیں آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے اس زندگی میں ابھی تک کیا سیکھا ہے سیکھا مطلب سچ بولنا چاہیے کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہیے لیالیٹی کائنڈنس طولیرنس اچھا چلو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے سوشل میڈیا سے ابھی تک کیا سیکھا ہے کتنے دن کا کتنا حصہ کتنا وقت آپ سوشل میڈیا یوز کرتے گزار دیتے ہیں ابھی تک چھوٹی ہیں کافی ٹائم سوشل میڈیا ہی جاتے ہیں کیا سیکھتے کیا ہو سیکھتے مطلب سوشل میڈیا سے مطلب مطلب مورلز وغیرہ یہ خاص نہیں خاص نہیں آپ کے یہ بہت سے لوگ ابھی جتنے بھی آئے ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ سوشل میڈیا سے وہ سیکھ کچھ نہیں رہے ہیں لیکن وقت اپنا سارا وہاں گزار رہے ہیں کیوں کیا دوسروں کی چیزیں شیئر وہ کرتے ہیں دوسرا پنی لائف سٹائل دکھاتے ہیں وہ دیکھنے کا مزہ آتا ہے اس لئے بس ایسے ہی آج کل تو آپ کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا جب آپ یوز کرتے ہو آپ دوسروں کا لائف سٹائل دیکھ رہے ہوتے ہو دوسروں کی زندگی ہیں کہ ان کے زندگی میں اچھا چھا چھل رہا ہوتا ہے وہ گھومنے پھرنے کی پچرز اور گھے وہ یہ چیزیں کوئی عام بندے کو کمپلیکس کا شکار کر سکتی ہیں کر سکتی ہے آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے میرے ساتھ کبھی نہیں ہوا بھی تو لائف ہی بھی تھوڑی سے گزری کچھ خاص نہیں ہوا مجھے اب کبھی کسی کو دیکھے کمپلیکس میں نہیں جاتا نہیں ٹھیک جیسے مرضی بندہ جیے کسی کو کیا صحیح ہے پھر میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں جانا نولیج کیسا ہے نورمہ 50% نورمہ 50% مجھے بتاؤ کہ کونسے ملکی کرنسی وارٹ پروف ہے کونسے ملکی کرنسی وارٹ پروف ہے ملکی کرنسی ملکی کرنسی کونس کی پارے میں نولیج نہیں ہے پھر بتاؤ ایک پہلی ہے اس کا آپ نے جواب دینا ہے پہلی یہ ہے کمر باندے ہے کونے میں کھڑی ہر گھر کو اس کی ضرورت ہے پڑی جھاڑی اچھا چلے جی گیم کھیلیتے ہیں ان کے ساتھ گیم کھیلی جائے گی آپ کے کانوں پر ہیڈ پونس لگا جائیں گے آپ نے کہہ کرنا ہے کیا لہور شہر خوبصورت ہے کیا لہور شہر خوبصورت ہے کیا لہور شہر خوبصورت ہے اس دنیا میں سب سے اچھا کون ہے ایک دفر دوبارہ اس دنیا میں سب سے اچھا کون ہے اس دنیا میں سب سے اچھا کون ہے آپ کو آواز آ رہی ہے ابھی آئی ہے تو آپ نے آنسر کیا آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے آپ نے سب سے پہلے کیا کیا ہے آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے اچھا جی چلیں آپ کی تو خیر کوئی بھی خواہش ہو سکتے بس بتاؤ کیا ہے سب سے بڑے خواہ انڈیپینڈنٹ ہونا ہے انڈیپینڈنٹ ہونا ہے؟ کس سے؟ مطلب اپنی لائف میں خود انڈیپینڈنٹ ہونا ہے اپنے پانوں پر کھڑا ہونا ہے انشاءاللہ کیا جی؟ اوکے کیا شیئر کرو گے؟ شیئر؟ کیا مطلب؟ کوئی ٹالنٹ ہے آپ میں؟ نہیں بس نہیں ہے؟ چلو پھر گانے سنا؟ نہیں گانے نہیں اچھے تو بھی بس ان کو گانے تو نہیں آتا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ ریسپی شیئر کرنا چرا ہتی ہیں دیکھتے ہیں کہ کون سی ریسپی شیئر کرتی ہیں اوائل سب سے پہلے چکن کو مینگنیٹ کرنا ہے بلیک پیپر اور سال سے بینیگر وکرہ ڈال کر اس کو پریپیئر کرنا ہے اس کو مینگنیٹ کر کے تھوڑ دے فٹی منٹس رکھ دیں اس کے بعد اوائل گرم کرنا ہے اس میں ویٹیبت وکرہ ڈالنی ہے اور کریٹ کر کے ویٹیبت وکرہ ڈالنی ہے اس کے اندر پیر چکن کو فرائے کرنا ہے اوائل کے اندر ویٹیبلز ڈال لیا ہے اس کے بعد پاسٹا بوائل کرنا ہے جو ہم سپیگٹیز بغیرہ یوز کرتے ہیں بس بائیونیس کیچپ بغیرہ سب کو ڈال کر اس کو تیار کر کے سٹیم دینی ہے ہمارا پاسٹا پیار ٹھیک ہے جی پاسٹا تیار ہے بہت شکری ہے جی اللہ حافظ بہت ہی کیوٹ کیٹس میرے ساتھ کڑے ہیں ان سے ہم بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم والک مسلا آپ کا نام یومنا اومر اسمان کون سی کلاس میں پڑھتے ہو ایٹھ سکس اچھا جیسے کہ اب اب سکول جا رہے ہو سکول کے بعد انسان کہاں جاتا ہے گھر سکول کی سٹیڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر کہاں جاتے ہو کالج یونیورسٹی جو یونیورسٹی کے بعد جو کبھی ایسے دل کی ہے کہ جلدی سے سکول ختم ہو کالج چلے جائیں کیوں جلدی سے بڑے ہونا چاہتے ہیں جلدی سے بڑے ہونا چاہتے ہیں بہن بھائیوں تینوں بہن بھائیوں آپ کام کرتے ہو اس کے جی کون کون سے پانی پلا دو اور جیسے کھانا وغیرہ بھٹر اٹھا لو کس طرح کی چیزیں کرتے ہو اوکے تو آپ دونوں سمیں سوال پوچھیں بلکہ ایک پہلی ہے پہلی یہ ہے کمر باندھے کونے میں کھڑی ہر گھر میں ہے اس کے ضرورت پڑی کیا ہو سکتا ہے کمر باندھے کونے میں کھڑی ہر گھر میں ہے اس کے ضرورت پڑی پلڑ پلڑ پلڑرز کی ہر گھر میں یہ ضرورت نہیں ہوتی نائیں فریج فریج نہیں کمر باندے نہیں کھڑی ہوتی فریج ٹالنٹ 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 ٹالنٹس ہیں آپ میں کوئی کس شیئر کرنا چاہو گے ٹالنٹس اچھی بات کوئی پویم کوئی آپ سونگ چلو آپ تو سونگ سناو گے that's great but آپ دونوں کے شیئر کرو گے آپ میں کوئی ٹالنٹ ہی ہے شائری اس تک ہے کس کا شیئر سناو کچھ بھی جو آپ کو آتا ہے anything میں کیسے بتا سکتیوں کہ یہی شیئر سناو اسی کا ہی شیئر سناو لیلی میں نے لائل شیئرٹ اور لائل گٹار اسے پٹانے کے لئے اس نے جھڑ سے بلایا اپنی شادیوں میں بجانے کے لئے ہمارے ایک طرف ایک ہاتھ ہوتا ہے بارش میں پپوڑے ہو تو مزہ الگ ہوتا ہے جب اس کی زندگی میں کوئی اور آ گیا تو میں بھی کہوں سے لہور آ گیا اچھے یہ بڑی آپ کے عاشقانہ شائری ہے اتنی اسی ایج میں کس کو کون آپ کی محبوبہ ایسی بس پانی لگتے ہیں پہلے فیس بوٹ یہ دارا تو یاد کر لہا دا بیسی ایسی آت کو آتا ہے کوئی شیئر کچھ آتا ہے کچھ شیئر کرنے چاہو پویم پویم لو اوکے گانا سی مائنر ہمو ٹاکویجی دے سی سوٹی ہالی وڈ دی منہ آنے دے سوٹی ہالی وڈ موسیق دے وانہ پھار دے ہونا بھی ہوندہ پیلے ریجائر او دے سی چل دے سی ہونا بھی ہو دے سی کلا ہوندے براون منڈ دے سی جگی دا ٹرے پیٹا سرکا دے واجدے سپی کرا دے واجدے براون منڈ براون منڈ براون منڈ دے سی جگی دا ٹرے پیٹا سرکا دے سپی کرا دے واجدے براون منڈ براون منڈ زبادر جی بہت شکریہ جی بات کرتے آپ سے اچھا لگا اللہ حافظ اسلام علیکم موالیکم آپ کا نام ملیہ رو ملیہ کیا کرتے ہو میں ابھی میٹرک کے پیپرز تھی ہیں بہترک کے پیپرز تھی ہیں سیکھ رہے ہو کچھ کیونکہ میٹرک کے جیسی پیپرز ہوتے ہیں تو مائیں جو ہیں کھانا بنانے میں سلائی پہ لگا دیتی ہیں بچیوں کو نہیں نہیں آپ کیا سیکھ رہے ہو میں ابھی سکیچنگ سیکھ رہا ہوں سکیچنگ وہ ہی نہ کچھ نہ کچھ سیکھنے میں لگ جاتے ہیں بچے تو آپ مجھے بتاؤ کہ آپ میں ٹیلنٹس کیا ہیں ٹیلنٹس مجھے ڈرائنگ کا سکیچنگ کا بہت شوق ہے صحیح آپ بتاؤ مجھے ایک سوال کا جواب دو کہ کمر باندے ہے ایک کونے میں کھڑی ہر گھر میں اس کی ضرورت ہے پڑی کیا ہو سکتا ہے ریپیٹ کریں پلیز ریپیٹ کر دے کمر باندے کونے میں کھڑی ہر گھر میں اس کی ضرورت پڑی بہت ڈیفکل کوئسٹن ہے اچھا اچھا کیا شیئر کروں گے کھانا پکایا ہے کبھی اچھی بات کچھ بھی اچھا سوشل میڈیا پر بات کر لیتے ہیں آپ کتنا ڈیوز کرتے ہیں میں بلکو ڈیوز نہیں کرتے چلنج کوئی تو ہے جو نہیں ڈیوز کرتا کوئی میسیج دینا چاہو گے میسیج یہ ہی ہے کہ ہمیں اچھے اچھی باتیں پہلانی چاہیئے اور مطلب اچھے چلنج مجھے بتاؤ آپ کی کومن سنس مطلب کیا آگے کچھ نہیں پتا کومن سنس آپ کی کیسی ہے آپ مجھے ایک سوال کا جواب دو ایک چیز ہے جسے چھت سے پھینک دیتے ہیں کچھ نہیں ہوتا لیکن اسی چیز کو پانی میں پھینک دیتے ہو تو وہ مر جاتی ہے اچھا کیا ہے کاغذ کاغذ بالکل ٹھیک کانسٹ کی ہے بہت شکریہ جی کلاپنگ کرو خود کے لیے بہت شکریہ ایک بریک سہرہ بنتا ہے سہرہ بنتا ہے پھولیک لہری میں بھی روئے تو پھر سہرہ بنتا ہے سہرہ بنتا ہے سہرہ بنتا ہے لیکن اگر اسے پانی میں بھگو دیتے ہو یا پانی میں ڈال دیتے ہو پھینک دیتے ہو تو وہ فوراں سے مر جاتی ہے دیکھتے ہیں لوگ اس کان سے کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے ہیں ہرہ بنتا ہے اسلام علیکم آپ کا نام فضا فضا آپ سے میں کامن سنس کا کسٹن پوچھنے والی ہوں آپ مجھے پتائیے کہ دو لڑکو نے طلاب میں چلانگ ماری ہے ایک کبال گیلے ہو گئے ہیں دوسرے کبال بلکل گیلے نہیں ہوئے کیسے وہ گنجا تھا اب اتاو کہ ایک چیز ہے جسے آپ چھت سے پھینک دیتے ہو لیکن اسے کچھ نہیں ہوتا اگر آپ پھینکتے ہو پانی میں تو وہ مر جاتی ہے بلکل چھت سے پھینکو تو نہیں مرتا پانی پھینکو تو مر جائے گا یہ کومن سنس کا سوال ہے یہ یہ کیا ہے نہیں اس کا مجھ مجھے نہیں پنا ٹرائے کرے سوچیں چھت سے پھینکو تو مر جائے گا پانی میں تو مر جائے گا پانی میں تو مر جائے گا مچھلی مچھلی پانی میں پھینکو تو مر جاتی ہے مچھلی پانی میں پھینکو تو مر جائے گی اچھا 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 نہیں میں مجھے نہیں پتا یہ کیا شیئر کریں گے کوئی ٹیلنٹ ہے آپ میں کوئی کھانا بہت اچھا پکا لیتی ہوں کھانا بہت اچھا کھا لیتی ہوں ٹیلنٹ ہے یہ دل تم بین کہیں لگتا نہیں ہم کیا کریں تصور میں دیا جلتا نہیں ہم کیا کریں تم ہی کہہ دو اب اے جانے ادا ہم کیا کریں یہ دل تم بین کہیں لگتا نہیں ہم کیا کریں بہت پیاری آواز ہے آپ کے ایک اور گانا ہم کو ملی ہے آج گھڑیاں نصیب سے جی بھر کے دے تک لیجیے ہم کو قریب سے پھر آپ کے نصیب میں یہ رات ہو نہ ہو شاید پھر اس جنم میں ملاقات ہو نہ ہو لگ جاگلے کہ پھر یہ ہسین رات ہو نہ ہو شاید پھر اس جنم میں ملاقات ہو نہ ہو ملاقات ہو ایک اور گانے کی ریکویسٹ کروں لیکن کوئی بات نہیں بہت شکریہ بہت اچھا گایا اللہ حافظ اسلام علیکم علیکم آپ کا نام محمد شویب راجہ محمد شویب آپ محمد شویب آپ مجھے بتائیے کہ آپ اپنے دن کے اوقات کار میں کتنا یوز کرتے ہو آپ کو کیا لگتا ہے کتنا وقت آپ سوشل میڈیا گزار دیتے ہو اگر دن کا تو اتنا نہیں ہے اگر منتھلی نکالو تو 50% جو ہے اس کو میڈیا کو میں یوز کرتا ہوں 50% 60% 70% بھی آپ 70% آپ سوشل میڈیا یوزر ہو مجھے بتاو کہ پھر سیکھتے کیا ہو کیا سیکھا ہے ابھی تا جس طرح کی میری فیلد ہے انٹرٹینمنٹ جس طرح آپ کا انٹرٹینمنٹ میں مختلف لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کس طرح کام کر رہے ہیں وہ ایزیلی ہو گیا ہمارے لیے سوشل میڈیا سے دیکھنا جس طرح آپ کو بھی دیکھیں گے ہم دیکھیں گے کیا ہم نے بولا کیا گلتی تھی کیا مسٹیک تھی پھر ہم وہاں سے مسٹیک کو دور کر لیتے اور پیسے بھی کوئی ہیلپ پڑھے مصلا کہ Out of city ہمیں جانا ہو کسی ایونٹ کے لیے تو ہم یہاں پس اپنے اپنے ایپ سے موبائل سے سرچ کرتے کہ وہاں کا بیسٹ وینڈر کونس جانا ہو سوشل میڈیا کے بہت سے فائدے ہیں مطلب یہ کہ آپ فائدہ لے کے سنس میں رہے ہو آپ بہت سے سیخ رہے ہو یا نہیں سیکھ رہے ہو میں اس سے بہت کچھ سیکھ رہا ہوں سیکھنا ہی بہت کچھ سیکھ رہے ہیں اچھا چلیں پھر آپ مجھے پتائیں کہ جانا نالس کاسی آپ کی جانا نالس جو ہے جانا نالس جو ہے جانا نالس جو ہے لوگاہ لگا لیں ایسا کونسا ملک ہے جس کی کرنسی وارٹر پروف ہے؟ ایسا کونسا ملک ہے جس کی کرنسی وارٹر پروف ہے؟ میں صرف پاکستان میں ہی رہا ہوں پاکستان سے بھائی نہیں گیا بطاکستان کی کرنسی بھی وارٹر پروف ہے جب وہ بیگ جاتی ہے ہم اس کو پر پیسنگ اس طریقے لگا کے اس کو بھی use کر لیتے ہیں تو پاکستان اس بیس فنری اس کی بھی کرنسی وارٹر پروف ہے اچھا اسے لاہور کے رہنے والے ہیں؟ اچھا لاہوریوں کو لاہوری ہونے پر بہت فکر ہوتا ہے ایسا ہے کیوں ہے؟ اس لئے کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ عالم دین تھے یہاں پہ بہت سے درویش ہیں جس طرح داتا حضور ہے داتا فید عالم بشر امیور خدا ان کی رحمت ہے اور بھی بہت سے بزرگ ہیں جن کی وجہ سے ہمیں فکر ہوتا ہے ملتان میں بھی بہت ملتان بھی بڑی اولیاء کے حصے جگہ سمجھ جاتی ہے پورا پاکستان لیکن یہ ریزن نہیں ہو سکتا ہے کی اپنی اپنی تھنکنگ ہے آپ کو ایسا لگتا ہے؟ ایسا لگتا کیونکہ ہم ماننے والے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ان لوگوں کی رحمت کی وجہ سے ان لوگوں کی برکات کی وجہ سے ہم لاہوری ہیں جو ہیں وہ قسم یہ بات تو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بزرگ ہیں جو علیاء اے کرام ہیں جن کے یہاں پہ مزار ہیں ان پر لوگ جاتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں ان قبول ہوتی ہیں لوگوں کا ایک ایمان ہے اچھا چلو آپ مجھے بتاؤ کہ آپ میں ٹیلنٹ کیا ہے آپ کوئی گانا گا سکتے ہو کوئی شاعری کر سکتے ہو کیا کر سکتے ہو تینوں کامی یہ کام میرا یہ ہی ہے بات میں ہوسٹ ہوں ابھی نیو کمر آپ جیسا ہوسٹ بننے ہی کوشش کر رہا ہوں اس میں ایونٹس کے دوران کہیں پہ ہمیں سنگنگ بھی کرنے ہی بڑی بات ہے آپ تو پھر ہم سے بھی کئی کون اچھے ہیں کیونکہ ہم عمومن سنگنگ نہیں کرتے اگر ہمیں گھر نہیں پڑھ جائے تو ہم نہیں کرتے آپ تو وہ بھی کر لیتے ہو جو اینکر ہے جو لائیو شو کرتا ہے اینکر جو ہوتا ہے اس نے سارا موسفیر دیکھنا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کیا چیز سوٹ کرے گی کس کو کام بے لے کر آنا ہے کس کو کام بے بیجنا ہے اگر وہ لیٹ ہو گیا پیچھے سے پرفارمس تو وہاں پہ کومیڈی اچھی لگے گی یا وہاں پہ کچھ کوئیسن بغیرہ اچھا لگے گی چلیں پھر آپ سنائیے گانا شائری بھی کیجئے گانا بھی سنائیے جو ٹیلنٹس ہیں وہ آپ کو بس لائٹ پوں میں آپ شو کریں جی پہلے تو آپ کو شیر سنا دوں شیر ہے ایک میں نے ٹینتھ کلاس میں لکھا تھا ویسے اپنا ہی لکھا ہے لکھا نہیں گیا میرے سے ہزاروں غم بھی تیری فطرت کو بدلنا سکے ہزاروں غم بھی تیری فطرت کو بدلنا سکے اب تو عادت سی ہے مسکرانے کی واو اگر غلط ہو جائے تو صحیح کر لیجئے گا سوری دنیا دیکھ رہی ہے سونگ کون سا سننا پسند کریں گے کچھ بھی کہا سکتے ہیں پاکستانی انڈینز ظاہر افکورس بینگا پاکستانی تو میں اسی طرح ہی کہوں پاکستانی گانا سننا ہے پاکستانی پھر my favorite song میرا کوئی events جو ہوتے ہیں جب میرا event ending ہوتا تو اس کے اوپر بھی میں ایک طرح آنا ہے پاکستان سب مل کر ہم اس کو پرفارم کردیں آپ وہ ہے دل دل پاکستان دل دل سے ملتے ہیں تو پیاری کا چہرہ بنتا ہے چہرہ بنتا ہے چہرہ بنتا ہے پھولک لہری میں بھی روئے تو پھر چہرہ بنتا ہے چہرہ بنتا ہے دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل پاکستان جا جا پاکستان دل 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 جا جا پاکستان جعبات بھی گانا بھی سننا چاہیں گے تو مجھے پاکستانی سنگر جو ہے آتیف اسلام بہت اچھا لگتے ہیں کیونکہ اور بھی سنگر ہیں پاکستان کے لیکن آتیف اسلام نے پاکستان کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے تو میں پھر آتیف اسلام کا سنگ سناؤں گا کون سا سناؤں گا کافی سنگ اس کے فیرورٹ ہیں دہلیز پہ میرے دل کی جو رکھے ہے تو نے قدم تیرے نام پہ میری زندگی لکھ دی میرے ہم دم ہاں سکھا میں نے جینا جینا کیسے جینا نہ سکھا میں نے جینا میرے ہم دم موہ، وہ کوئی رہاں ہاؤں گی ہشویب راجا 2 ہے آپ مجھے بھی دیکھئے گا اگر آج آئے تو شیب راجہ ڈبل بن لوگ کہتے ہیں آفیشل لکھیں لیکن ڈبل بن کے اندر بھی ایک خاص بات ہے تو آپ مجھے بھی شیئر کی جائے گا لائک کی جائے گا سیڈی فورٹی ون کا اور پاکستان کا اور سب دیکھنے والوں کا اور آپ کا بھی اور میرے ساتھ کیمرہ مین کے ساتھ بھی کچھ لوگ مجود ہیں سب کا شکریہ اور جاتے جاتے اپنے پیارے وطن کے لیے نعرہ لگائیں گے پاکستان امانہ مولی زندہ بار زندہ بار اسلام علیکم آپ کا نام ریدہ کیا کرتی ہے میں بی ایس ایڈیوکیشن سٹیڈیز کر رہی ہیں اچھے ریدہ آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کی کومن سنس کیسے ہے سو سو ہے لیکن میں تو آپ سے پوچھنے والی ہوں کومن سنس کی کچھ 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 بہت ہی فنی ہے غور سے سوچئے گا کوشش کیجئے گا سمجھنے کی دو لڑکو نے پانی میں تلاب میں چھلانگ ماری ایک کے بال گیلے ہو گئے دوسرے کے نہیں ہوئے کیسے دو لڑکو نے چھلانگ ماری ایک کے بال گیلے اور دوسرے کے نہیں کیونکہ دوسرا تینڈا تھا ایک اور پہلی ہے ایسی کونسی چیز ہے جسے آپ چھت سے پھینک دیتے ہو اسے کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن اسی چیز کو آپ پانی میں پھینکتے ہو تو وہ مر جاتی ہے چھت سے پھینکتے ہو کچھ نہیں ہوتا اور پانی میں پھینکتے تو مر جاتی ہے مر جاتی ہے سوچے کوئی چیز ہے چاندار نہیں چاندار نہیں ہے water balloon نہیں مرتے تو نہیں پانی میں ڈالنے سے ہاں یہ تو ہے سوئم کریں گے نا ہاں یہ تو ہے نہیں 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 کس ملکی کرنسی water proof ہے کوئی بھی کرنسی water proof نہیں ہے نہیں ہے آمم I have no idea about this کیا شیئر کرو گے کوئی ٹیلنٹ ہے آپ میں کھانا پکا لیتے ہو کھانا بنا لیتے ہو کھانا بنا لیتے ہو کھانا بنا لیتے ہو کس نے کہا ہے کہ آپ اچھا کھانا نہیں پکا لیتے ہو سب کو اچھا لیتے ہیں مجھے نہیں لگتا کیوں کیونکہ اپنے ہاتھ کی بنائی ویچھے زیادہ در نہیں پسند آتی کس کے ہاتھ کی بنائی ہو آپ کو اچھے لگتی ہے ماما ماما کے ہاتھ کی آلچہ چلیمز آئیے ابھی آپ کیا شیئر کریں گے گانا سنائیں گے آپ ہمیں گانا تو مجھے نہیں آتا ایک بھی نہیں آتا گیم کھیلیتے ہیں ان کے ساتھ کیا لاہور شہر سب سے اچھا ہے کیا لاہور شہر سب سے اچھا ہے لاہور شہر سب سے اچھا ہے کیا لاہور شہر سب سے اچھا ہے ٹھیک بولا ہے میں نے یہ کیا تھا کیا لاہور شہر سب سے اچھا ہے ایک اور ٹھیک ہے میری آواز تو نہیں آرہی تھی آپ کو اچھا آپ کو ماما کے ہاتھ کے کھانے کیوں پسند ہے آپ کو ماما کے ہاتھ کے کھانے کیوں پسند ہے آپ کو ماما کے ہاتھ کے کھانے کیوں پسند ہے ملکل ٹھیک جی زبردازے ملکل ٹھیک سی جج کہہ رہی ہیں انہوں نے صحیح گیس کیا ہے ایک اور ٹھیک ہے آپ لوگ کتنے بہن بھائی ہو آپ لوگ کتنے بہن بھائی ہو آپ لوگ کتنے بہن بھائی ہو اروا سبیدس یادو میں ان کو بہت ایچھے طریقے سے بول کے بتا رہی ہوں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ ٹھیک سے گیس کیا ہے کلاپنگ کرو خود کے لیے زبرداز جی اللہ حافظ تو بھی بر یہ پرگام تھا آج کا انہید ہے کہ آپ لوگوں نے آج کے اس پرگام کو خوب انجائی کیا ہوگا جو کوششن تھے ان کے انسیس پتا دیتی ہوں کس ملک کی کرنسی واتر پروف ہے اسٹریلیا وہ ملک ہے جس کی کرنسی واتر پروف ہے دوسرے کوششن جو میں نے پوچھ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اگر دو دوستوں نے چلانگ لگائی ہے تلاب میں ایک کے بال گلے ہوئے دوسرے کے نہیں کیونکہ دوسرا دوست گنجا تھا اس کے بال تے ہی نہیں ایک اور سوال میں نے پوچھ رہا تھا اور وہ یہ تھا کہ ایسی کونسی چیز ہے چھت سے نیچے پھینک دے تو کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن اگر اسی چیز کو پانی میں پھینک دے تو وہ مر جاتی ہے وہ ہے کاغذ ایک تھا کور باندے ہے کھڑی ہر گھر میں اس کے ضرورت ہے پڑی وہ ہے جھاڑو تو یہ سوالات کے جوابات ہے مجھے اجازت دیجئے ملاقات آپ سے اگلے پروگرام میں ہوگی اور یہ لوگوں سے میں نے یہ بھی پوچھا تھا کچھ ینگسٹر سے کہ آپ لوگ اتنا سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اپنے اوقات کار میں پورے دن میں ہم پچاس پرسن سے زیادہ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں اپنی ڈیلی روٹین میں اگر ہم ایک مہینے کا حساب لگاتے ہیں تو پچاس پرسنٹ ہم سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں لیکن اس کا استعمال فائدے کے لیے بہت کم لوگ کرتے ہیں جو کہ آپ کو اس کا استعمال فائدے کے لیے کرنا ہے اگر آپ اتنا اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو کوئی کورس کریں گے کوئی سیکھیں گے تو آپ امنین کریں کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوگا وہی جو آپ کتنے آورز دن کے اگر آپ کے آٹھ گھنٹے ہیں چھے گھنٹے ہیں پانچ بھی ہیں اگر اس میں آپ کو سیکھ لیں گے تو آپ ہی کا فائدہ ہے کسی کو آپ کے سیکھنے سے فائدہ تو ہونی جائے گا فائدہ آپ کو eventually ہوگا ویسٹ کرنے سے ٹائم نہ آپ کو فائدہ ہوگا نہ کسی اور آپ کو فائدہ ہوگا نہ کسی اور کو نقصان ہوگا آپ کے ٹائم فیس کرنے سے آپ کو ہی نقصان ہوگا تو جی میرا تو یہی مشورہ ہے کہ سوشل میڈیا کو اچھے یوز میں لے کے آئیں اسے فائدہ کمائیں فائدہ لیں سیکھیں چیزیں کورسز کریں تو جی اجازت دیجئے اللہ حافظ